سڑک پر نماز پڑھنا ڈرائیور کو پڑا بھاری پولیس نے کیا گرفتار سڑک پر نماز پڑھنا ایک ٹرک ڈرائیور کے لیے مہنگا ثابت ہوا دراصل گجرات پولیس نے بناس کاٹا جلے میں سڑک پر نماز پڑھنے کے الزام میں ایک ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے ڈرائیور کی پہچان باچا کھان کے طور پر کی گئی ہے پولیس نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسے گرفتار کیا گیا جس میں ڈرائیور پالنپور شہر کے پاس ایک چوراہے کے کنارے کھڑے اپنے ٹرک کے سامنے نماز ادا کرتے ہوئے دکھ رہا ہے پولیس نے بتایا کہ یہ ہے معاملہ 12 جنوری کو ایک بھیڑ بھارڈ والے چوراہے کے پاس نیشنل ہائیوے کا ہے جہاں ٹرک ڈرائیور باچا کھان نے اپنا ٹرک روکا اور نماز پڑھنا شروع کر دی اسی دوران کسی شخص نے ویڈیو ریکارڈ کر کے اسے وائرل کر دیا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس معاملے میں پولیس نے دکھل دیا بچا کھان کے خلاف بھارتیا ڈنڈ سہیتہ آئی پی سی کی دھارہ 283 سارجنک راستے میں خطرہ اور دھارہ 186 لوگ سیوک کو کرتبوں کے نروہن میں بادھا ڈالنا اور دھارہ 188 لوگ سیوک دھارہ ویوید آدیش کے اوگیا کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگ سوشل میڈیا پر اپنا ریاکشن بھی دے رہے ہیں کسی کا کہنا ہے کہ ٹرک روکنے کی وجہ سے یادہ یاد میں بادھا پیدا ہوئی تو کوئی ٹرک ڈرائیور کو ٹریفک کے لیے ذمہ دار ٹھیرا رہا ہے لیکن تصویر میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ ڈرائیور اپنے ٹرک کے آگے نماز ادا کر رہا ہے حالانکہ اس دوران آوازہی پرباویت نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو بتا رہی کہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے جب سڑک پر نماز پڑھنے پر پولیس نے ایکشن لیا ہے اس کے پہلے بھی شاہ جہاپور میں نیشنل ہائی وی پر نماز پڑھ رہے لوگوں پر پولیس نے چالان کیا تھا ایک بس میں سوار کچھ لوگوں نے شاہ جہاپور روڈ پر نماز ادا کی تھی ان سبھی لوگوں پر پولیس نے چالان کر دیا تھا موسیقی